سندھ کی زمین اپنے بلند پایا علیہ کرام کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے جنہوں نے پورے برے سگیر میں انسانیت، امن اور اتحاد کا پیغام دیا اس میں سے بہت سے نام مثلاً شاہ عبداللطیف، سچل سرمست، لال شہباز اور عبداللہ شاہ غازی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن ہماری آج کی ویڈیو ہندو برادری کے ایک ایسے ہی صوفی سچو سترام کے بارے میں ہے یہ مندر دہر کی شہر سے صرف تس کلومیٹر اور صادق آباد سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور ہندو برادری کے پاکستان میں بڑے مندروں میں سے ایک مندر ہے اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مندر کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل اور انجنرنگ کالج بھی موجود ہے خوبصورت باغیچے، دھاس کے وسیع میدان، جگہ جگہ لگے یہ دلکش اور رنگ برنگ مجسمیں اس جگہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں ہمارا آج کا وی لوگ سچو سترام کی اسی جنم بھومی کے بارے میں ہے یہ درشن بھائی ہیں ہمارے دہرکی میں ہوتے ہیں یہ آج ہمیں لے کے آئے ہیں ادھر سچو سترام راڈکی صاحب مندر رہنے کے لیے گریبوں کے لیے کوارٹر بھی ہیں بچوں کے لیے آسٹل بھی ہے کالج بھی ہے اس میں میڈیکل کالج جو انجنیرنگ کالنگ ٹوٹل فری ہے اچھو چلیں دکھائیں جی ہمیں ایک مندر آئیں سر یہ سندھی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی چپل وغیرہ یہاں پر باہر اتارے ہیں یہ شام کو اور رونک ہوتی ہے یہاں پر ہمارے گدی نشین جہاں ہوتے ہیں ٹھیک تو ہمارا جو عفادگار ہوتے ہیں وہ شام کو ہوتی ہے انڈیا سے بھی آتے ہیں درشن بھائی جہاں لوگ انڈیا میں ان کا مندر بنا رہے ہیں سو اکڑوں میں اچھو کس علاقے میں نانگپور میں صرف جہاں پہتے ہیں یہ کن کی مورتے ہیں یہ سچو سترام سچو سترام کی اچھا یہ کوئی بادشاہ تھے نہیں یہ مرشد تھے مرشد تھے بڑے بڑے ان کا نام سائن سترام داس ہے اچھا پھر ان کے جو بعد آئے تھے سائن کور رام ان کے بعد آئے تھے سائن چندی رام اچھا ان کے بعد آئے بھائی بھگوان داس اس کے بعد دولہ درویش ابھی جو قدی نشی نے سائن ساترام بیٹھے ہیں یہ بتا رہے ہیں درشن بھائی کہ یہ مقدس کتاب ہے جس طرح ہم لوگ کا قرآن پاک ہے اس طرح ہے یا آپ لوگ کی زیادہ ہے نہیں نہیں جس طرح قرآن پاک ہے یہ ہمارا جو مقدس کتاب ہے گیتہ صاحب ہے گیتہ اس کے بعد ہمارا مقدس کتاب ہے گرو گرن صاحب اچھا جو سکھ لوگوں نے ٹھیک 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 یہ مقدس کتاب ہے دربار کا ٹھیک ٹھیک اس کو کہتے ہیں سریدنی صاحب اچھا جی اس میں سارے اس دربار کی میمہ لکھی ہوئی ہے سچ سترام نے جو لکھا تھا وہ لکھا ہوا ہے یہ سچ سترام نے کر اچھا اچھا ان کی ڈیلی صفائی ہوتی ہے سر اور سچ روہ یہ کیا ہے یہ سر دھنی صاحب ہیں اچھا جو لوگ دکھی ہوتے ہیں وہ یہ لگاتے ہیں اور یہ جو کٹاس راج میں تھے جو اور شیف بھولے نات اچھا یہ ہے جی شیف بھولے نات جن کا کٹاس راج میں مندر ہے اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور یہ ان کی پتنی تھی یہ ان کی بہن ہے اچھا یہ ان تو ماتاشیرا والی بولتے ہیں اچھا اچھا بہت بڑا مندر ہے اتنا ہم نے چکرانا ناپراہ چوانا اچھا اچھا میں آپ کو اپنی مرسل سے بھی ملا دوں گا اچھا ٹھیک ملیں گے اچھا ضرور ملیں گے اچھا ایک جو چیز بہت زبردست میں نے اس جگہ دیکھی وہ یہ کہ ہماری مسجدوں میں تو بلکل فلیٹ جگہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ سٹیڈیم کی طرح چھوٹے چھوٹے یہ بنائیوں ہیں سلوپ اور یہ آگے تک جاتے ہیں اس سے یہ کہ جو درست دینے والا ہے یا ان کے پندت ہیں وہ بلکل ہر ایک کو واضح طور پر نظر آتے ہیں اسی کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا موسیقی اور یہ دور دور سے لوگ آئے ہوئے یہاں پہ ہر روز ملتا ہے روز لنگا چڑتا ہے تو یہ کون دیتا ہے اس کے پیسے دربار جو آتے ہیں وہ جو بھومن میں دیتے ہیں کوئی سو دے گیا کوئی دو سو دے گیا کوئی پانچ سو دے گیا کوئی ازار دے گیا ان کی اپنی بھی زمینیں ہیں اپنی دربار کی بھومن ٹھیک 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 بہت بڑا سیٹ اپ ہے یہ بلکل ایسے جیسے بہت بڑی درگاہ ہو جس طرح لاہور میں سکھوں کا کرتارپور بلکل کرتارپور کی طرح یہ بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوئے یہاں پہ ہندو برادری کا دیرکی کے اندر ہر چیز کا الگ الگ سیکشن بنا ہوئے یہاں پہ صرف دینی تعلیم دیتی ہیں یا ساری جنرل تعلیم جنرل تعلیم ہے اچھا میڈیکل یہ سندھی زبان میں لکھا ہوا ہے آرام کڑنجی جگہ مطلب آرام کرنے کی جگہ جنرل ہال اور جو گریب لینے آئے راشن وغیرہ وہ ادھر پہ ہی ملتا ہے مطلب آپ کوئی بھی گھر میں آپ کی چیز کوئی ایکسٹرا ہے یا ویسے آپ دینا چاہتے ہیں گندم کی بوری ہے چاول ہیں پیاز ہے ٹماتر ہے کچھ بھی ہے جو بھی دے جاتے ہیں ٹھیک اور جس کو ضرورت کے مطابق چاہیے کوئی بھی راشن وہ یہاں سے ملتا ہے اور یہ سندھی زبان میں لکھا ہوا ہے پوتر تائی صفائی جو خاص خیال رکھتے ہیں مطلب کہ صفائی کا آپ خاص خیال رکھیں یہ جس طرح ہمارے اسلام میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اسی طرح یہاں بھی میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں کہ لکھ کے لگایا ہوئے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں یہ جگہ سچو سترام دھام یعنی کہ ایس ایس تی اصل میں ہندو مذہب کے ایک نیک پیر شہنشاہ ست گرو سائی صاحب کی جائے پیدائش ہے کیونکہ پچیس اکتوبر اٹھارہ سو چھاسٹ کو یہیں پر پیدا ہوئے اپنی زندگی میں ست گرو نے پیار انسانیت سچائی اور شفقت کی تبلیغ دی انیس سو دس میں ان کی وفات کے بعد اس جگہ کو ایک کمپلیکس کی شکل دے دی گئی اور سچو سترام کے مشن کو ان کے دوستوں عزیزو کارب اور مریدین نے آگے بڑھانا شروع کیا جو کہ اب ایک بہت بڑی فلاہی تنظیم کی شکل میں ڈھل چکا ہے یہاں پر بہت سے لوگ بغیر کسی معافضے کے دن رات میڈیکل ایڈوکیشن اور فلاہی کاموں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ کمپلیکس کے اندر ہی ابھی ہم لوگ اسی پول سے آئے ہیں اس کے اندر ہی ان لوگوں نے گائے بغیرہ پالی ہوئی ہیں یہاں پہ خوشی سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ خوشی سے اور کس شہر سے آپ دہر کی دہر کی سہی ہیں آپ بھی دہر سہی ہو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا چھے سال یہ شروع سے تھا یہاں پہ فارم کے یہ اب بنایا ہے نہیں پڑوں سے ہی جو اچھا بڑوں سے یہ چلتا آ رہا ہے گائے گائے تو ہمارے گھرم میں پہنجی جاتی ہے جی بلکل ایسی گاؤ ماتا جیسے کہتے ہیں جی وہ ان کا دن ہوتا ہے ٹھیک وہ دن ان کو پہنٹے ہیں کھلاتے ہیں پاکستان میں مطلب ہندو اور مسلمان برادری کی اس طرح آپس میں ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اس کا ایک واضح ثبوت یہ کہ مندر کی دیوار کے ساتھ یہ بلکل میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ مسجد بنی لیے اور یہ آزان بھی ہوتی ہوگی اور مندر سے جو بھاشن وغیرہ وہ بھی دیے جاتے ہوں گے لیکن رہ رہے ہیں بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بغیر لڑے یہ اب دوسرا مندر ہے جس کو ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں یہ مختلف سٹال ہیں لگے ہوئے یہ رول سٹال ہے اور یہ ویجیٹیبل سوپ اور اڈر چائے کا درشن بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بلکل ہر چیز فری میں ملتی ہے آپ کو چام میں دو اڑائی سو سال ہوگا ہے اس کومے کو اس کا پانی کھا رہا ہے اچھا اچھا پھر بہت سارا میٹھا ہے اس کا کھا رہا ہے اچھا تو پھر اس پانی کا کیا کرتے ہیں بس وہ اس دنوں میں وہ روک یعنی کے دکھ میٹانے والا پانی اچھا گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی پانی لے جاتے ہیں چھنڈ لگاتے ہیں دکھان پہ برکت نہیں ہوتی وہ جو پچھلی جگہ تھی وہاں پہ درست ہوتا تھا وہ ایسے یعنی کے دربار ہے نیکن میں دربار یہی ہے ٹھیک یہاں جیسے ہم جلانے کے بعد جو ہمارے ہستیاں ہیں ہم دریا میں باقی آتے ہیں پھجے سائی درختیں جس کو وہ اچھا یعنی نشانے کے طور مقدر جگہ بنا لیتے ہیں اچھا سب کی بنیگی ہے اچھا درشن بھائی اس درخت کی کیا کہانی ہے یہ درخت جو دو اڈائی سو سال ہوئے اس کو سوا دو سو سال سوا دو سو سال بابا کتا رام صاحب جن ساترہ آمداز کا والے صاحب ادھر بیٹھ کے تپشہ کرتے تھے اچھا ادھر سے ہی کہانی شروع ہوئے ٹھیک ٹھیک پہلے گر رہا تھا سائی نے یہ لوگ والی گرنے لگائی ٹھیک جیسے گرے نہیں بڑھوں کی نشانی ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ کچھری ہے اچھا جیسے آپ چام کو بیٹھتے ہیں اتاک میں کچھری کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ یہ سنتوں کی کچھری ہے یہ چار شیوہ داری تھے اور وہ بھگت کوا نام صاحبی شیوہ داری تھے یہ آپ اس میں کھینوں سے آئی تھے یہ دیکھیں یہ پیچھے آزان کی آواز آ رہی ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح ہندو اور مسلم برادری یہ کٹھے کٹھے رہ رہے ہیں یہ ابھی مٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ بڑی مقدس ہے اور جہاں جہاں ان کو تکریف اور درد ہو تو یہ وہاں پر لگاتے ہیں اپنے جو بھی یہاں پر مراد مانگنے آتے ہیں آپ یہاں پر کب سے ہیں ہمارے کو ایسے سمجھو چھ سات سال ہوئے ہیں اچھا بہت زبردست ہے جی بہت زبردست بڑا مزہ آیا بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی یہاں پر یہ لکھا ہوئے ہے کہ انسان اپنے وشواسوں سے بنتا ہے جسے جیسے وہ مانتا ہے ویسے ہی وہ بن جاتا ہے جا سکتے ہیں اندر آجا 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 اس کو کبھی یہ ہو جانی کہ پانی کے بغیر نہیں چھوٹ ٹھیک پانی تھوڑا تھوڑا چلتا رہے اس جگہ کے وزرٹ کرنے کے بعد مجھے قائد کے بنائے ہوئے پاکستان میں رہنے پر فخر محسوس ہوا جہاں پر مختلف برادری اور مذہب کے لوگ اپنی اپنی دینی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے میں آزاد نظر آئے اس اس ٹی کی کمپلیکس کے ساتھ موجود یہ سبز کمبد والی مسجد اور اس میں سے پانچ وقت آتی ہوئی آزان کی آواز اس بات کا واضح ثبوت ہے بہت زبردست جگہ ہے ڈیرکی میں بلکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ ساتھ کاباد میں اتنا پاس رہے کہ بھی ایسی جگہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھی بہت بڑا سیٹ اپ ہے آپ کو ہر چیز مندر ہوسٹل تعلیم وغیرہ کے لیے راشن وغیرہ کے لیے یہاں پہ لوگ جو دینا چاہیں اور جو لینا چاہیں بڑا ویسے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ